محمد اسرار خان کی ریپورٹ ملاحظہ کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کوہارٹ نیوز نیٹورک پر تحریک انصاف کی جانب سے نیا مالیاتی بیل آج قومی اسیمبلی میں وزیر خزانہ اصد عمر نے پیش کیا ایشیا کپ میں آج بھارت اور ہانگ کانگ کے مابین ٹکراؤ ہوگا کوہارٹ میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ 33 سنٹیگریٹ ریکارڈ کیا گیا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کوہارٹ نیوز نیٹورک اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد اسرار خان اب ان خبروں کی تفسیر کوہارٹ میں ساتھ محرم الحرام کا ماتمی جلوس بنو بزار کے امام بارگاہ سے برامد ہوا جو کہ مین بزار سے ہوتا ہوا زرگران بزار چوک تک پہنچا ازادار سینہ کوبی کرتے ہوئے مختلف جگہ پر ٹوڑیو کی شکل میں زاکرین کا خطاب سنتے رہے زرگران بزار سے سید حبیب امام بارگاہ سے ایک جلوس برامد ہوا جو کہ تحصیل یٹ کے پاس پہنچ کر اختتام پذیر ہوا اس موقع پر پولیس کی جانب سے سخت سیکورٹی انتظامات کیا گئے تھے امن و امان کی صورتحار برقرار رکھنے کے لیے کوہارٹ شہر کو چاروں طرف سے سیل کیا گیا تھا پشاور اور کوہارٹ سمیت تیرہ ازلا میں نو اور دس محرم کو موبائل سروس بند رہے گی تحریک انصاب کی جانب سے آج قومی اسیمیلی میں نیا ملیاتی بل وزیر خزانہ اصد امر نے پیش کیا جس میں انہوں نے کہا کہ کم سے کم پینشن میں دس فیصد اضافہ کیا جا رہا ہے سہت انصاف کا پروگرام اسلام آباد سمیت فارٹہ میں بھی شروع کیا جا رہا ہے بارہ لاکھ تک کی عامدری ٹیکس فری ہوگی تمباکو ٹیکسز میں اضافہ کیا جا رہا ہے مہنگے موبائل فون پر ڈیوٹی میں اضافہ کیا جا رہا ہے گورنر اور وزراء بھی عام شہری کی طرح ٹیکس دیں گے ایشیا کپ میں آج بھارت اور ہانگ کون کے مابین میچ کھیلا جائے گا میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام چار بچ کر تیس منٹ پر شروع ہوگا محکمہ موسمیات کے مطابق کوہارٹ میں آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ تینتی سینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا محکمہ موسمیات کے مطابق دو دن تک کوہارٹ میں مطلع صاف رہنے کا امکان ہے یہ تھی آج کی خبریں کوہارٹ کی مزید خبروں کے لیے لائک کیجئے ہمارا پیچ کوہارٹ نیوز نیٹورک اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہمارا چینل کوہارٹ نیوز نیٹورک تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ